بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے اسے کچھ کہنے کے لئے موک کھولا لیکن پھر خاموش ہو گیا اسی لمحے ایک کار گلی میں داخل ہوئی ہم دونوں کچھ اور دوبک گئے تھے کار تیزی سے آئی اور پھر ایک امارت کے سامنے اس کے بریک چرچرائے فورا نے اس کا ڈرائیور سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی تیزی سے نکل کر امارت کے گیٹ میں داخل ہو گیا وہ خدا جانے کی چلدی میں تھا کہ اس نے انجن بھی بننا کیا خدا جانے ہمارے لئے موقع فرام کر دیا گیا جلدی سے اٹھو میں نے پوشالی کو مخاطب کیا اس نے اٹھنے میں دیر نہیں کی تھی ہم نے لپک کر گلی پار کی جلدی سے گاری کا دروازہ کھلا میں ڈرائیورنگ سیٹ پر اور پوشالی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی ایک سیکنڈ کے اندر میں گاری کو فسٹ گیر میں ڈال کر سڑک پر لے آیا اور پھر اسے کشمیری دروازے کی دوسری طرف خدسیا گارڈن کے اکھب میں نکل آیا اب میرا رخ امارپور کی طرف تھا علیپور کے قریب پولیس چیکنگ کا خطرہ تھا لیکن مقدر ہم پر بڑا مہربان تھا ہم کسی رکاوٹ کے بغیر اس گراج تک جا پہنچے جو خلیل کی ملکیت تھی گراج اندیرے میں ڈوبا ہوا تا خلیل بھی وہاں نہیں تھا بات تو ظاہر ہے شیئر تشویش والی تھی لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی تلاش میں وقت ضائع کرتے پوشالی کو میں نے وہاں چھوڑا اور کچھ ضروری باتیں سمجھا کر وہاں سے نکل آیا مائیکرو فلم بھی اس کے پاس ہی رہنے دی واپسی کا سفر بھی کچھ خاصی مشکل نہیں تھی میں کشمیری دروازے پہنچا رات کے اس پہر بھی وہاں دن کا سما تھا چھینی ہوئی گاڑی میں نے ایک طرف اندھیرے میں کھڑی کر دی اور اتر آیا لیکن اس سے پہلے میں اپنی اور پوشالی کی انگلیوں کے نشانات مٹانا نہیں بولا تھا ذرا فاصلے پر متعدد خالی رکشے اور ٹیکسیاں موجود تھی میں نے ایک ٹیکسی لی اور اسے اپنے بنگلے سے قریبی سڑک کا پتہ بتا کر اگبی سیٹ میں دس گیا صبح میں دفتر سے چھٹی کرنا نہیں چاہتا تھا حالانکہ میں اسی قدر تھک گیا تھا کہ بڑی آسانی سے بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی لے سکتا تھا مگر اس روز بعض کے قریبی رہنے میں بہتری تھی کیونکہ اسے اب تک یقیناً خبر مل چکی ہوگی کہ ملٹری اسپتال سے خوفیہ دستویزات چوری ہو گئی ہیں اور غیر ملکی ایجنٹ مقابلے کے بعد فرار ہو گئے ہیں اگبار آیا میں نے اسے اٹھا کر دیکھا میری آنکہ ملٹری اسپتال والی خبر کو تلاش کر رہی تھی ہندوستان ٹائمز کے آخری صفحے پر صرف اتنی سی خبر دی گئی تھی کہ رات ملٹری اسپتال کے مردہ خانے میں کسی کیمیابی مادے کے پھٹنے سے آگ لگ گئی مگر اسے فوراں ہی بجا لیا گیا کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی میں نے اگبار ایک طرف پھینکا اور غسل خانے میں گز گیا دفتر میں بلکل ٹھیک ٹائم پر پہنچا سب کچھ معمول کے مطابق تھا چیف نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا وہاں وشرام اور سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے اے جی مسٹر راما سوامی پہلے ہی بیٹے تھے مجھے معلوم تھا کہ یہ سب لوگ یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں میں نے نمسکار کیا اور کرسی کھیج کر بیٹھ گیا مجھے معلوم تھا کہ چیف کسی ٹاپ سیکرٹ مسئلے پر مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا لیکن خلاف توقع اس نے ملٹری اسپتال سے خوفیہ دستویزات چوری ہو جانے کے بعد شروع کر دی شاید سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے اے جی مسٹر راما سوامی کے سامنے ایسا کرنا پڑا تھا کیونکہ بہرحال میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے خصوصی انٹیلیجنس بیورو کا فرسٹ سیکیٹری تھا اس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ مردہ کھانے میں جو آگ لگی تھی اس سے صرف اوپر والا کمرہ ہی جلا تھا تیخانے تک آگ ضرور پہنچی تھی مگر خوفیہ سیف کو بچا لیا گیا تھا دوسری خوفیہ دستویزات بھی محفوظ رہی تھی مجھے معلوم ہوا کہ آگ کے ابتدائی شولوں نے سیف کے ہینڈل اور دروازے پر سے انسانی انگلیوں کے نشانات مٹا دیئے تھے یہ بات شاید تیواری مجھے نہ بتاتا مگر اے جی راما سوامی نے مجھے ایک جمعہ دار افسر سمجھتے ہوئے میری موجودگی میں ہی بیان کر دی تھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ جلدی میں ہم وہاں سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹانا بھول گئے تھے جو خوفیہ فلم ایجنٹ چرا لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے تیواری نے بتایا حکومت بھارت کے پاس اس کی ایک اور کافی موجود ہے مگر اس سے ہماری بڑی بدنامی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ جب اور جب چہاں جائیں گس کر ہماری خوفیہ دستاویزات پر ہاتھ ساف کر سکتے ہیں مسٹر رامہ سوامی نے کہا اگرچہ اس کا برائے راست آپ کے محکمے سے زیادہ تعلق نہیں ہے مگر اس کی زد آپ پر بھی پڑتی ہے رکشہ منتری نے مجھے رات ہی فون پر چتاؤنی دے دی تھی کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر خیر ملکی ایجنٹ پکڑے نہ گئے تو مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑے گا اس نے تیواری وشرام اور میری طرف باری باری دیکھا اور غیری سانس لے کر کہا یہ مت سمجھیں کہ آپ محفوظ ہیں چارٹ شیٹ آپ کو بھی مل سکتی ہے قصہ مختصر ایک گھنٹے تک یہ خوفیہ اجلاد جاری رہا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہر میں غیر ملکی اور خاص طور پر پاکستانی جاسوسوں کی تلاش کا کام انگامی سطح پر شروع کر دیا جائے گا تمام مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا جائے اور جو پاکستانی یہاں جاسوسی کے الزام میں قید ہے ان پر شدید تشدد کیا جائے تاکہ وہ دلی میں موجود اپنے ساتھی ایجنٹوں کے نام اور پتے بتا دیں اے جی مسٹر راما سوامی چلے گئے تو مسٹر رتیواری نے ہمیں ایک لمبا چوڑا لیکچر دیتے ہوئے حکم دیا کہ فوری طور پر مشکوک افراد کی نگرانی کے لیے ایک خاص آدمی تائینات کیے جائیں اور مذہبی حقوق کی بات کرتے تھے ان میں انڈین مسلم لیک کے عودے داروں کے نام خاص طور پر نمائیا تھے ان کے پیچھے تو سی آئی ڈی کے آدمی ہر وقت لگے رہتے تھے میں نے زیادہ معتاد ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہ ایک کھلی حقیقت تھی کہ اب میں مسٹر رتیواری کی کڑی نگرانی کی زد میں ہوں گا اگر مجھے کوئی ڈر تھا تو صرف یہ کہ کہیں ان لوگوں پر میرے مسلمان ہونے کا راز فاشنا ہو جائے کیونکہ اللہ کا شکر تھا کہ ابھی تک یہ راز صرف مجھ تک ہی محدود تھا رامہ سوامی کے جانے کے صرف نصف گھنٹے بعد تک مسٹر رتیواری ہمارے کانوں میں زہر گولتا رہا اور بل آخر اس نے اجلاس برخواست کرنے کا اعلان کر دیا میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا دوپیر کو لنچ کے بعد میں اپنے کمرے میں کام کر رہا تھا کہ مسٹر رتیواری مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے میں حیران رہ گیا کیپٹن مہتا وہ آتے ہی کچھ دلی سے بولے آج لنچ کے بعد تمہارا سگار پینے کو جی چاہ رہا ہے میں نے جلدی سے سگار نکال کر پیش کیا سگار سلگاتے ہوئے مسٹر رتیواری نے بھمے اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا پھر سگار کا کش لگایا اور بولے یہ تم نے اچھا کیا جو سگرٹ چھوڑ کر سگار شروع کر دیئے میڈیکل بورٹ کا بھی خیال ہے کہ سگار زیادہ نقصان نہیں دیتے میں نے اسے کرسی پیش کی مگر وہ بولا بس میں تو سگار پینے آیا تھا اور ہاں تمہاری گاڑی ابھی تک گراج میں ہی پڑی ہے کیا خرابی ہے اس میں کیپٹن اس کا کلچ خراب ہے سر وہ میری طرف گھور کر دیکھنے لگا کیپٹن تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں کیا تم رات کو سوئے نہیں میں نے جیب سے رمال نکال کر آنکھیں ساف کرتے ہوئے کہا نہیں سارے ایسی بات نہیں آنکھوں میں کل سے کچھ سوزش سی محسوس ہو رہی ہے وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا میں نے اتمنان کا سانس لیا اسے مجھ پر شک تھا اس سے پہلے مسٹر ٹنڈن کا جو انجام ہوا وہی انجام اس کا بھی ہو سکتا تھا میں نے دل میں خطرناک مگر انتہائی اہم فیصلہ کر لیا اور کرسی پر بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گیا گاڑی آج بھی میں نے دفتر میں ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا چنانچہ چھٹی ہونے کے بعد میں باہر نکل کر نپے تلے انداز سے سڑک پر چل دیا ارادہ یہی تھا کہ آج دفتر کی گاری کی بجائے ٹیکسی سے گھر جاؤں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک رکشہ اچانک میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا میں نے پلٹ کر دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر خلیل تھا صاحب رکشہ خالی ہے اس نے خالص ڈرائیوروں کے انداز میں کہا اور میں کوئی حجت کے بغیر اس میں بیٹھ گیا اگلے چوک کا وہ خاموشی رہا لیکن جو ہی مور مورا اس نے بولنا شروع کر دیا آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے شاہ جی نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ امانت آپ تک پہنچا دوں میں نے اس سے پوچھا کہ رات وہ ویگن لے کر کہاں چلا گیا تھا فوجی اسپتال کے اندر گولیاں چلنے لگیں تو وہاں پولیس اور فوج کی گاریاں آ گئی تھیں چنانچہ میں نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی آفیت سمجھی خلیل نے جواب دیا شاہ جی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکل آئے شاہ جی نے مجھے رکشہ دے کر آپ کی طرف بھیجا ہے انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو رکشہ میں اٹھاتے وقت کوئی بات نہ کروں خلیل نے رکشہ میں بیٹے بیٹے کوٹ کے اندرونی جیب سے رمال میں لپٹی ہوئی مایکرو فلم نکال کر پیچھے کسکا دی جسے میں نے اسی وقت کابو میں کر لیا میں نے پوشالی کے بارے میں پوچھا تو خلیل نے کہا ہماری بہن بالکل ٹھیک ہے شاہ جی نے آپ کے نام ایک اور پریگام بھیجا ہے اور پھر خلیل سے جیب سے ایک تیکیا ہوا کاغذ نکال کر میری طرف پیچھے بڑھا دیا میں نے اسے بھی احتیاط سے رکھ لیا خلیل ایک عام رکشہ ڈرائیور کے طرح مجھے میرے بنگلے کے پاس اتار کر اور رکشہ کا قرائے لے کر چل دیا اپنے بیڈروم میں آ کر میں نے سب سے پہلے جیب سے نمال میں سے مائکرو فلم کے ڈبیا نکالی سب سے اہم مسئلہ اسے کسی محفوظ جگہ پر چھپانے کا تھا فوری طور پر اسے باتروم میں ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا اور دوسری جیب میں سے بھارتی کیپٹن کا خط نکال کر کھولا خط انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا تھا اور نیچے کسی کا نام نہیں تھا صرف اتنا لکھا تھا آج رات ایک بجے گیراج میں پہنچو یہ بہت ضروری ہے بہن کی طبیعت خراب ہے اس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے میں سمجھ گیا کہ شاہ جی پوشالی کی وہاں سے کسی دوسری جگہ پہنچانا چاہتے تھے اب مسئلہ رات کے ایک بجے دوبارہ میرے گھر سے نکلنے کا تھا میں نے خط کے پردے پردے کر کے گھٹر بہا دیا شام کے پانچ بج رہے تھے کملہ نے چائے میز پر رکھ دی میں نے چائے کا پہلا گھوٹ لیا کہ دروازے کی گھنٹی بجی دروازہ کھلا تو چار پولیس والے ایک تھانے دار اور ان کے ساتھ سیکرٹ سروس کا شانتی کمار ایک دم اندر آ گئے اس نے آتے ہی پرنام کیا اور کسی قدر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا سر ہمیں کسی نے فون پر اطلاع دی ہے کہ اس علاقے میں کسی تخریبکار نے کوئی انتہائی خطرناک بم پلانٹ کیا ہوا ہے آپ پلیز باہر آ جائیں ہم کوٹی کی تلاشی لیں گے ہمارے پاس تلاشی کا اجارت نامہ بھی ہے ویسے بھی یہ سریعہ علاقے کا معاملہ ہے ایک سپائی کے پاس بم ڈیٹیکٹر بھی تھا اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا وہ ڈرائنگ روم میں گھسائے ایک آدمی ڈیٹیکٹر لیے میرے بیڈ روم میں چلا گیا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی بات روم میں مایکرو فلم کی ایلمونیوم کی ڈبیا ٹینکی کے نیچے ویسے ہی پڑی تھی علاقے میں کسی نے خطرناک بم پلانٹ نہیں کیا تھا اور نہ کسی نے پولیس کو فون پر بم کی اطلاع دی تھی یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا اور اس کا مقصد محض میرے بنگلے کی تلاشی لینا تھا یہی وجہ تھی کہ تھانے دار اور شانتی کمار نے مجھے سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا تھا اور علاقے کی سیفٹی کی بات کر کے گھر کی تلاشی کا کام شروع کر دیا تھا تلاشی لینے سے شاید انہیں میرے ہاں سے کچھ نہ ملتا لیکن ڈیٹیکٹر باتروم میں چھپائی گئی ایلمونیم کی ڈیبیا کو ایک سیکنڈ میں پکڑ سکتا تھا اور اس ڈیبیا میں چانکیا پلانٹ کی مایکرو فلم تھی جس کے پکڑے جانے کا مطلب میری موت اور میری مشن کی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں تھا ایک پل کے ساتھ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں مایکرو فلم کو کیسے بچاؤں پھر فورا نہیں میں بیڈروم کی طرف بڑھا یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ایک آدمی ڈیٹیکٹر لیے باتروم میں گھسا اس کی دیواروں کو چیک کر رہا تھا میں لپک کر یہ کہتا ہوا باتروم میں آ گیا کہ اگر کسی نے بم رکھا بھی ہوگا تو وہ میرے باتروم میں آ کر دیوار کے اندر کیسے لگا سکتا ہے شانتی کمار بھی باتروم کے دروازے پر کھڑا تھا کہنے لگا سر آپ ان تقریب کاروں کے ہتکنڈوں سے شاید واقف نہیں ہیں یہ لوگ زیادہ تر خالستان کی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے مطالبے کے حق میں دلی میں توڑ پھور کرنے والے ان کے آدمی خاکروبوں اور گھر کے ملاجموں کی مدد سے بم رکھوا سکتے ہیں ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہیں سر وہ یہ باتیں کر رہا تھا اور میں کموٹ کی سیٹ کے پاس آ گیا پانی کی ٹینکی پیچھے مجھے ایک آگز میں لپٹی ہوئی مایکرو فلم کی چھوٹی گول ڈیبیا ساپ نظر آ رہی تھی اگر میں اسے اٹھا کر جیب میں رکھتا تو دیکھا جا سکتا تھا ممکن تھا کہ چیکن کے وہاں نے شانتی کمار مجھ سے ڈیبیا نکلوا لیتا علاقے کے تحفوز کے پیشے نظر وہ ایسا کر سکتا تھا میرے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا دیوار اور ٹینکی کے درمیان تھوڑی سی چگہ تھی مایکرو فلم میں نے وہی رکھی ہوئی تھی اس کے بالکل نیچے پلاسٹک کی ایک ٹوکری پڑی تھی جس میں ٹوٹ پیسٹ کی خالی ڈبے سابون کے کور اور دوسرے ردی کے کاغذ وغیرہ ڈالے جاتے تھے مجھے تو اور کچھ نہ سوجا بس غیر محسوس طریقے پر میری انگلی چلی اور مایکرو فلم کے کاغذ میں لپٹی ڈیبیا کو پلاسٹک کی ٹوکری میں گرا دیا شانتی کمار اور تھاندار کو میں نے باتوں میں الجھا لیا تھا مجھے خیال آ گیا کہ کل ایک سادو میرے بنگلے میں آ کر برامدے میں دھرنا مار کر بیٹھ گیا تھا کہ میں دکشنہ لیے بنا نہیں جاؤں گا اس سے باہر لان میں گلاب کے جھاڑیوں پر جھکے ہوئے بھی دیکھا تھا میرا خیال ہے جھاڑیوں کو چیک کریں اس سے میرا مطلب ہے ان لوگوں کو بیڈروم سے باہر نکالنا تھا مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ کچن کے ادوی چھوٹے سے باگ کے درک کے زبوترے کے نیچے میرا وائلس سیٹ ہے اور زہریل سگار بھی چھپائے ہوئے تھے یہ لوگ اگر اس طرف چلے گئے تو وائلس سیٹ ڈیٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دھات کا بنا ہوا تھا لیکن وہ لوگ تو خاص طور پر میرے بیڈروم کی تلاشی لینے آئے تھے وہ میری سرکاری احسیت سے بھی واقع تھے چنانچہ میری سادو والی بات پر وہ بیڈروم سے باہر نکل آئے میری جان میں جان آئی شانتی کمار اور تھانے در لان کے بجائے ٹرائنگ روم میں ہی بیٹھ گئے اور اپنے آدمیوں کو انہوں نے لان میں گلاب کی جھاڑیاں چیک کرنے کے لیے بھیج دیا بہرحال اتنا ہی بہت تھا کم از کم وہ بیڈروم سے نکل آئے تھے اور مایکرو فلم باتروم کی ٹوکری میں بلکل محفوظ پڑی تھی اگرچہ خطرات ابھی تک میرے سر پر منڈلا رہے تھے اس خیال سے کہ یہ لوگ پھر اٹھ کر باتروم کی طرف نہ چلے جائیں میں نے کملہ سے کہا کہ وہ چائے لے آئے اور پھر شانتی کمار اور انسپیکٹر خالستان کی تحریک اور تقریب کار کے باروں میں باتیں کرنے لگا سیکھوں کا اگر کوئی سیاسی مطالبہ ہے تو انہیں اندرہ جی سے مذاکرات کرنے چاہیے بات چیت سے سیاسی حل تلاش کرنے چاہیے تقریب کاری اور انسا سے سوائے بھارت ورش کی تباہی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا انسپیکٹر اور شانتی کمار میری ہاں میں ہاں ملاتے رہے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی مکار نگاہیں ڈرائنگ روم کا برابر جائزہ لے رہی تھی میری نوکرانی کملہ کی شروع دن ہی سے یادت تھی کہ جب میں دفتر سے واپس آ کر باتروم میں موہا دونے کے بعد نکل کر ڈرائنگ روم میں چائے پینے بیٹھتا تو وہ جا کر باتروم ساف کرتی اور کورے کرکٹ والی پلاستک کی ٹوکری اٹھا کر باہر لے جاتی جہاں گیٹ کے پاس ہی میں نے پلاستک کا ایک ڈرم رکھوا چھوڑا تھا وہ ٹوکری کا کورا کرکٹ اس ڈرم میں جا کر ڈال دے تھی ٹھیک پانچ بجے کورا کرکٹ اٹھانے والا دلی کارپوریشن کا ٹرک آتا تھا جو ڈرم میں سے کورا کرکٹ ٹرک میں ڈال کر لے جاتا تھا چنانچہ کملہ چائے ہمارے سامنے رکھ کر اپنی عادت کے مطابق بیٹھ روم میں داخل ہو گئی میرا دل دھک سے رہ گیا میں جانتا تھا کہ وہ کس لیے بیٹھ روم میں گئی ہے اور ایسا ہی ہوا دس پندرہ سیکنڈ بعد کملہ نوکرانی باتروم والی پلاستک کی ٹوکری اٹھائے میرے بیٹھ روم سے نکلی اور ڈرائنگ روم سے گزرتی گیٹ کے ڈرم میں کورا کرکٹ باہر نکل گئی میں اسے کورا پھیکنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا میرے روکنے سے کورے کی ٹوکری کو چیک کرنے کا بھی ان لوگوں کو خیال آ سکتا تھا کہ میں نوکرانی کو کورا باہر لے جانے سے کیوں روک رہا ہوں میں نے باتیں کرتے اور چائے پیتے ہوئے کن اکھیوں سے کھڑکی میں سے باہر دیکھا کم بخت کملہ نے پلاستک کی ٹوکری کا کورا کرکٹ گیٹ سے باہر رکھے ہوئے ڈرم میں اُلٹ دیا تھا مایکرو فلم کورے کے ڈرم میں جا چکی تھی کملہ نے ٹوکری اُلٹا کر کپڑے سے پہنچی اور میرے سامنے سے گزرتے ہوئے باتروم میں جا کر رکھ دی اب مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ لوگ کورے کی ٹوکری کی چیکنگ ہی شروع نہ کر دیں میں نے کارنس پر رکھے کلاک کی طرف دیکھا کارپوریشن کا ٹرک کے آنے میں ابھی 20-25 منٹ واقعی تھے اس سے پہلے کہ ٹرک آ کر ڈرم کارپورا کرکٹ ڈال کر لے جائے مجھے ڈرم میں سے مایکرو فلم کو نکالنا تھا لیکن میں انسپیکٹر پولیس اور شانتی کمار کی موجودگی میں اثر نہیں کر سکتا تھا میں چاہتا تھا کہ اب وہ میرے ڈرائنگ روم میں سے اٹھ کر چلے جائیں مگر وہ تو جیسے جم کر بیٹھے تھے میں نے اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کی چیکنگ ختم ہو چکی ہے شانتی کمار اس دوران میرے بعض چیزوں کو دیکھنے کے بہانے اٹھ کر کارنس پر رکھے بھگوان بودھ اور بھگوان شف کی مورتیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا میری طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا سر آئی ایم سوری آپ کو بڑی تکلیف دی پھر اس نے باہر سے اپنے آدمی کو آواز دے کر پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے سپائی ڈیٹیکٹر لے کر اندر آ گیا اور بولا سر وہاں جھاڑیوں کو میں نے شدو سے آخر تک دیکھ لیا ہے وہاں کچھ بھی نہیں آخر وہ لوگ ڈرائنگ روم سے باہر نکلائے میں بھی ان کے ساتھ تھا شانتی کمار نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک بار پھر کہا سر سوری آپ کو بڑا کشت دیا مگر علاقے کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری تھا نمسکار میں نے ہاتھ چوڑ کر نمسکار کا جواب دیا اور خدا خدا کر کے یہ بلٹ لی شانتی کمار اور انسپیکٹر اپنے آدمیوں کو لے کر اگلی کوٹی کی طرف چل دیئے میری آنکھیں ان کا برابر پیچھا کر رہی تھی وہ ساتھ والی کوٹی کے گیٹ میں داخل ہو گئے صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ میں فوری طور پر ڈرم سے مایکرو فلم نہیں نکال سکتا تھا ممکن تھا کہ دوسری کوٹی میں سے شانتی کمار میری حرکات کی نگرانی کر رہا ہو میں اکبار لے کر برامدے میں کرسی پر بیٹھ گیا چہرہ اکبار پر جھکا ہوا تھا مگر نظریں کورے کے ڈرم پر لگی تھی جو میرے لیے ایک ایسا ٹائم بم بن چکا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ کر میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا اچانک دور سے مجھے کارپوریشن کے ٹرک کی آواز سنائی دی وہ کوٹیوں کی درمیانی گلی میں سے داخل ہو چکا تھا اور کوٹیوں کے آگے رک رک کر کورے کے ڈرم اٹھائے جا رہے تھے میں بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اب سوچنے کا وقت نہیں تھا مجھے ہر حالت میں ڈرم میں سے مایکرو فلم کی ڈبیا کو نکالنا تھا میں نے سگار سلگا رکھا تھا میں اکبار کو کرسی پر پھینک کر اٹھا اور سگار کے کش لگاتا بظاہر جیسے پولوں بھری جاریوں کو دیکھتا اور ان سے لو تو فندوز ہوتا درم کے قریب آ گیا میں نے کارپوریشن کے ٹرک کو دیکھا وہ میرے ساتھ والی کوٹی کے باہر آ کر رک گیا تھا اور اس کے آدمی درم اٹھا کر ٹرک میں الٹا رہے تھے مجھے اور تو کچھ نہ سوجا بس گیٹ کے پاس گیا اور یوں ظاہر کیا جیسے میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا کر پٹ گیا ہے اور میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا میں ایک طرف کو جھک کر کچھلے کے ڈرم کے ساتھ اس طرح ٹکرایا کہ میرے ساتھ ہی ڈرم بھی نیچے گر پڑا کچھنگ کی کھڑکی میں سے کملہ نکرانی مجھے دیکھ رہی تھی وہ وہیں سے چلائی صاحب جی کیا ہو گیا میں آ رہی ہوں میں غصے میں آ کر اٹھا اور ڈرم کو لات مار کر بولا تمہیں ہزار بار کہا ہے کہ ڈرم کو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھا کرو مگر تمہاری بدھی میں یہ بات کیوں نہیں آتی اس عرصے میں میں نے مایکرو فلم والی ڈبیا اٹھا لی تھی جو ڈرم کے گرتے ہی لڑک کر رتن جو کے پودوں کے بیچ میں چلی گئی تھی اس کے شارت ہی شانتی کمار کی آواز آئی سر چوٹ تو نہیں لگی وہ بدبخت یقینا ساتھ والی کوٹھی کے دیوار سے لگا میری نکلو حرکت کو دیکھ رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ زمین سے اٹھتے ہوئے میں نے مایکرو فلم اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لی تھی لیکن شانتی کمار میرے سر پر کھڑا تھا اگرچہ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میری تلاشی لیتا اس کے باوجود میں محفوظ نہیں تھا میں نے کپڑے جارتے ہوئے کہا یہ ہماری نوکرانی بڑی احمق ہے ہمیشہ کچلے کا ڈرم راستے میں رکھ دیتی ہے شانتی کمار نے شاید مجھے کورے کرکٹ میں سے کوئی چیز اٹھاتے دیکھ لیا تھا کہنے رگا کوئی بات نہیں سر نوکرانی کو شما کر دیں آپ اندر چل کر کپڑے بدل لیں آپ کی پتلون پر مٹی لگ گئی ہے